بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوست پر کیسے ہیں آپ سب میں ہوں جانساری اور آپ دیکھ رہے ہیں اجازت انساری فورد سیکرٹس اللہ برکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے ریزگ میں آپ کے ذائق میں جو میرے پر اپسو آج میں آپ کے لیے بہت ہی سپیشل خوشبودار اور چٹ پٹی کیری کی چٹنی لے کے آئے ہوں اس کو کچھا آم بھی بولتے ہیں بہت ہی مزے کی بہت ہی سپیشل ریسپی ہے چلیں جی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلی اور اہم بات آپ نے جب بھی کیری کچھے آم یا امبی بھی اس کو بولتے ہیں خریدنا ہے تو اچھے طرح سے آپ نے اس کو دھو لینا ہے ٹھیک ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ نرم والی نہیں لینی کوشش کرنی جو ہارڈوں وہ والی نہیں اس کے بعد آپ نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے بہت ہی ہیلتھ بینیفیشل ہے اور بہت زیادہ اس کے میڈیکل بھی یوزز ہیں تو پلیز جب بھی آیا کریں اس کو ضرور استعمال میں رکھا کریں اس کے بہت سی ریسپیز بننے والی ہیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ابھی تو اس کا سیزن سٹارٹ ہوا ہے چل جی چھلکا ریموو کر دینے کے بعد ہم اس کو اس طرح لبائی میں کاٹ لیں گے کیونکہ آج کی ریسپی میں ہم نے اس کو بلکل مکس نہیں کرنا ٹھیک ہے ہم نے اس کی جو باڈی ہے اس کو مینٹین رکھنا ہے تو اس طرح کی گٹنگ کر لینے کے بعد چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن خوبصورا سا پین لیں گے اور ایک سے ڈے ٹی بل سپون کوکنگ آئل بلکل لو سے فلیم کی اوپر ہارف ٹی سپون اس میں ہم سانف ایٹ کر دیں گے شاندار خوشبو کے لیے اور زیرہ ٹیسٹ کے لیے ایٹ کر دیں گے یہ بھی ہارف ٹی سپون اور یہ ہے ہمارے پاس یہ لیں جی اجوائن اجوائن اس کے اندر وان فورت ٹی سپون جس چٹکی اور ہارف ٹی سپون اس میں ہم کلونجی ایٹ کر دیں گے اب لو سے فلیم کے اوپر آپ نے ان سب چیزوں کو روست کرنا ہے فرائی کرنا ہے ان کی بہت ہی شاندار خوشبو آنا شروع ہو جائے گے غلطی جو یہاں پہ اکثر لوگ کر دیتے ہیں سٹارٹ میں تڑکے میں وہ یہ کہ اس کو زالہ فلیم پہ پکا کے ان کو جلا دیتے ہیں سو یہ غلطی آپ نے بلکل بھی نہیں کرنی ٹھیک ہو گیا تو ایک سے دو منٹ کے بات جب خوشبو آنا شروع ہو جائے تب ہم کیری کو اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اس کی کٹنگ آپ کسی بھی طرح سے کر سکتے ہیں جیسے آپ کو اچھی لگے لیکن چونکہ یہ چمچ کے ساتھ کھانے والی ہے تو اس لئے ہم اس کو اس طرح سے ہی کٹنگ کریں گے چلیں جی اب اس شاندار سے تڑکوں میں ان شاندار سے مسالوں میں ہم اس کو تھوڑا سا پکائیں گے اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کی ہم کریں گے گلائی ٹھیک ہے فلیورنگ کے لیے سویٹنس کے لیے دو چیزیں ہیں دیکھتے ہیں آگے جاگے ہم کون سی یوز کرتے ہیں تو ایک سے ڈیڑھ کپ اس میں ہم پانی کے ایٹ کر دیں گے جس میں یہ ڈیپ ہو جائیں اور اس کے بعد فلیم کو آپ نے لو کر دینا ہے ٹھیک ہے ہائی فلیم کے اوپر آپ نے اس کو نہیں بکانا ڈھکا رکھ دیں گے تقریبا آٹھ سے دس مینٹ کے لیے اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھیں سوفٹ ہو چکی ہے اور اس کا جو اس ٹائم خوشبو ہے ہم آپ کو بتا نہیں سکتا موہ میں پانی آڑا اتنی کھٹی کھٹی سی خوشبو اور جوز دیکھیں اس کا پین میں آ چکا ہے اور اب سویٹنس کے لیے یہاں پہ مٹھاز کے لیے ہم چینی بھی یوز کر سکتے ہیں گڑی بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ گڑ بہنے لیے دار کلر کا اس سے کلر بہت ہی ڈارک براؤنس آتا ہے جو بہت اچھا لگتا ہے تو یہ آپ کی پریفرنس پہ ہے آپ کی مرضی پہ ہے جو آپ کو اچھا لگے ٹھیک ہو گیا اب کچھ مسالے جائیں گے سپائسز جائیں گے تاکہ یہ بہت ہی کراری ہو جائے اور بہت ہی مزیدار ہو جائے ٹھیک ہو گیا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کالا نمک ہاف ٹی سپون وائٹ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کا فیور اچھا ہوتا ہے یہ ہے چلی فلیکس یہ جائے گی وان ٹی سپون اور اگلی چیز ہمارے پاس اچھا یہ چلی فلیکس ہی یوز کریے گا پاؤڈر نہ ہی یوز کریے گا ادر کا پاؤڈر اس میں جائے گا ایک چھٹکی اور تھوڑا سا کلر ایڈ کر دیں گے اور یہ ہمارے پاس کالی مرش وان ٹی سپون اتنے مسالے اس کے اندر کافی ہوں گے ہلکی سکے کی آپ نے پکائی کر لینی ہے ابھی ہمیں وجود نظر آ رہا ہے کیری کا جس کو ہم نے تھوڑا سا ڈسپیر کرنا ہے اور تھوڑا سا ٹرانسپیرنٹ کر دینا ٹھیک ہے یاد رکھئے گا جتنی بھی میٹھاس ایڈ کر دیں کیری کے اندر کی کھٹاس نہیں جاتی جو مین مزے اس ریسپی کا ٹھیک کر رکھ دیتے ہیں تھوڑا سا دم لگا رہتے ہیں یہاں پہ جو گوڑ ہے وہ ڈن ہو چکا ہے فائنل لوک کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیسی لگتی ہے چھلیں جی بسم اللہ روحان رہیم تو ماشاءاللہ الحمدلللہ دیکھیں میرا اللہ کی شان اس کی رحمتیں نعمتیں اور بڑھتیں جدیوس نے ہمارے ہاتھ ہمارے کھانوں میں دعوتوں میں آپ نے یوز کرنی ہو افتاری میں یوز کرنی ہو مہمانوں کے سامنے رکھنی ہو اس سے خوبصورت مزیدار اور چٹ پٹی چٹنی آپ کو اور نہیں ملے گی اسی ساتھ افتار ریسپیس کے لیے رمضان ریسپیس کے لیے چکن ریسپیس کے لیے چکن پلاو ریسپی کے لیے چکن بریانی ریسپی کے لیے چکن قرائے ریسپی کے لیے ہمارے چینل کے ریسپیس کے لیے سیکشن میں جائے گے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ